اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور روس کے بارے میں روسی کونسل جنرل نے داشت کے غانستان میں موجودگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک میں امریکی مداخلت کشیدگی کو پروان چڑھا رہی ہے روس پاکستان کو بہت جلد جنگی تیارے اور مسافر جہاز دے گا روسی صدر پیوٹن پاکستان کا دورہ کریں گے اور شام اور یوکرائین میں امریکی مداخلت حالات کشیدہ کر رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے وہ فیصلہ قبول ہوگا جو دونوں فریقین کو قبول ہوگا دوستو روسی کونسل جنرل الیکزینڈر جورین نے کراچی میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر پاکستان سمیت دے گر ممالک سے رابطے میں ہیں اور مختلف ممالک میں امریکی کشیدگی پروان چڑھا چڑھ رہی ہے حالات سازگار ہوتے ہی روسی صدر پیوٹن پاکستان کا دورہ کریں گے اور روسی کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں داش کی موجودگی کی میڈیا رپورٹس ہیں لیکن اس کا ثبوت ہونا چاہیے روس اور پاکستان عالمی سطح پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور روس پاکستان کو بہت جل جنگی تیارے اور مسافر جہاز دے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ داش کے جنگ جو نے وستی ایشی ممالک سے روسی سرد عبور کی ہے صورتحال پر تشویش ہے روسی صفیر نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ شام اور یکرائن میں امریکی مداخت حالات کشیدہ کر رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے وہ فیصلہ قبول ہوگا جو دونوں فرقین کو قبول ہوگا الیکزینڈر نے بتایا کہ حالات سازگار ہوتے ہی روسی صدر پیوٹن پاکستان کا دورہ کریں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل مد بولیں اور یہ بہت اہم خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان بہت جلد روس سے ایک اہم جنگی بیڑا لینے والا ہے تینکیو فور واشنگ اب تک کے لیے اتنا ہی نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پلیز پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مد بولیں میرا پیج آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلد جلد مل سکیں اور اہم انفرومیشن آپ تک پہنچ سکے تینکیو